مہمانوں سے ملاقات میں آپ کی قراتی ہوں میرے ساتھ ہیں جناب راجہ مبین الرحمان صاحب آپ چیرمن ہیں یونیورسٹی لورز کے اور ان کے ساتھ ہیں حنان علی عباسی آپ نیشنل یوت پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے زمینی ستارے کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے اچھا راج سب بہت سارے روح جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یونیورسٹی لورز ہے کیا ایک چلی یونیورسٹی لورز یہ بیسکلی ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جب ہم نے یہ ہمارا جو علاقہ ہے خطہ کوسار کا جو علاقہ ہے جس میں ایپٹ آباد مری اور بارک تک کے یہ جو علاقے ہیں جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے جو نوجوان جو ہیں جو کہ اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد میڈیل میٹرک کے بعد جو اپنے سکول کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی تعلیم کو آگے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے اور تقریبا ہمارے اس علاقے میں کچھ فیفٹی ٹو ایسے انٹرمیڈیٹ سکول ہیں جو کہ جہاں پہ جا کے تعلیم رک جاتی ہے تو ہم نے ایک ایسا غیر سیاسی پلیٹ فارم جو ہے ہم نے بنایا ہے جہاں پہ کہ ہم اپنے تمام ان کے لیے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی تعلیم کو آگے لے کے جا سکے اور اپنے کیریئر کو وہ ڈویلپ کر سکے یعنی آپ کے خیال میں خطہ کوسار جو ہے اس میں ایک یونیورسٹی بنائی جائے اور سکتا ہے کوسار آپ کے نام دے رہے ہیں ایبٹ آباد، مری، باغ اور ان علاقوں یہ وہی علاقہ ہے اگر آپ کہیں تو یہ پورا علاقہ یہ پہاڑی علاقہ ہے جیسے جہاں پہ دوہزار آٹھ میں زلزلہ بھی آیا تھا تو ارتھکوک کے بعد یہ کہ ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہ آپ کہیں تو ازارہ یونیورسٹی ایک اویلیبل ہے لیکن ہمارے اس پورے ایریے میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے بجا کیا رہی جس کی وجہ سے آپ کے حال میں یہاں پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں میڈیکل کالجز ہیں کچھ انجنیرنگ کے ادارہ بھی ہیں دو میڈیکل کالجز ہیں اور دو انجنیرنگ آپ کہیں گے انجنیرنگ کے کالجز بھی ہیں لیکن ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جیسے کہ ازارہ یونیورسٹی ہے یا کچھ اس طرح کے یونیورسٹی جہاں پہ ہمارے بچے اپنے تعلیمی کیریئر کو آگے لے کے جا سکیں اچھا راج صاحب آپ کہنا ہے غیر سیاسی یہ وہ آمی جی یہ بتائیے گا کہ اگر کام کرنے والے جو ہیں وہ سارے غیر سیاسی پلیٹ فارم پہ ہونے تو سیاست میں کیا ہونا ہے دیکھیں اس میں میں اس لیے اس کو ذرا زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر سیاسی ہے اس کی مین وجہ یہ کہ یہ ہمارا ایجوکیشنل ایک ہے اس میں ہمارے ساتھ ساری جماعتیں ہیں اور سارے لوگ ہیں نہیں لیکن یہ جو منتخب اس علاقے کے نمائندے ہیں انہوں نے کیوں نہیں یہ ریز کی بات انہوں نے کیوں نہیں اس ایشو کو ٹیک اپ کیا کیوں نہیں آج سے کیفرٹس ہوئیں کہ ہمارے اس علاقے میں ایک کالج ہونا چاہیے ایک سکول ہونا چاہیے ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے تو ہر علاقے کا جو نمائندہ ہے اس کی ذمہ داری ایک منٹ چیزوں سے بات کریں آپ جو اس میں آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بلکل صحیح ہے یہ تقریبا پاکستان بننے کے بعد 62 سال سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ہماری طرف روڈز پہ زیادہ تو جو دی گئی یا دوسرے کاموں پہ لیکن ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا گیا تو اس میں ہمارے جو منتخب نمائندے تھے اس سے پہلے انہوں نے بھی کچھ ایفرٹ نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی شاید اتنی ایفرٹ نہیں کی ہم نے مانگا ہی نہیں تو اب یہ ایک ایسی آویرنیس جو ہے وہ ڈویلپ ہو چکی ہے کہ جس میں ایک عام آدمی ایک بڑا ایک بچہ وہ یہ مانگ رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو بچہ ہو وہ بھی آگے چل کے ایک اچھا سائنس دان ایک اچھا ٹیچر اور اپنے پاکستان کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ رول وہ پلے کر سکتے ہیں آمی جی پتائیے گا مطلب یونیورسٹی کی قیام سے کیا فرق پڑے گا حنان آپ تو یوت اس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں مطلب آپ کے خال میں کیا یونیورسٹی بننے سے بچے زیادہ پڑھنے شروع ہو جائیں گے اس علاقے میں جی فرا صاحبہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا علاقہ ہے جہاں پتھروں کے دامن میں جار لہلاتے ہیں وہاں آپ اگر ہائی سکول کی سطح پر دیکھیں تو سیونٹی نائن پرسنٹ لوگ ہائی سکول تک جاتے ہیں صحیح لیکن وہ پھر جب وہ انٹر کی سطح پر آتے ہیں تو وہ تھرٹی ٹو ہوتے ہیں لیکن یونیورسٹی میں صرف دو پرسنٹ لوگ جا رہے ہیں صحیح اب وہ یہ علمیہ اس کی وجہ یہ یونیورسٹیوں کا دور ہونا آٹ آف رینج ہونا ہوسٹل جانا کچھ لوگوں کا فورڈ نہ کر پانا یہ فیکٹرز ہیں کیا جی یہی فیکٹرز ہیں اس میں یہ ہے کہ جن یونیورسٹیز کی پہلے بات ہوئی کہ وہاں پہ انجینئری یونیورسٹی ہے یا پرائیویٹ سطح میں جو کالیجز ہیں ان کی جو فیزز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے لوگ اب وہ بھاڑی علاقوں میں لوگ تو مزدوری کرتے ہیں ان کی اوست آمدن جو ہے وہ ٹین تھوزنڈ کے راؤنڈ مارٹ آپ کہہ سکتی ہیں تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک تو شہر سے دوسرے شہر میں جا کے وہاں راشی سولیات بھی ان کا اتمام بھی کرنا اور پھر جو ہے ساتھ ساتھ تعلیم کا تو اس حوالے سے جو تحریک راج مبین صاحب کی قیادت میں عبری ہے یہ بیسیکلی ایک روڈ موڈل تحریک ہے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اس سے ایک نکتہ اخذ کرنا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں بھی اگر ایسی محرومی ہو آپ کے علاقے میں بھی ایسے اگر آپ دکھ کے منتر پڑ رہے ہوں تو آپ کو نکلنا چاہیے آپ کو سیاسی کھلاڑیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی انیشیٹیو لیں گے تو آپ زندہ بودہ بودہ بود کہیں گے تو یہ جسٹ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک مثالی تحریک ہے کہ آپ اپنے ایشیوز کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے سے جو منتخب نمائندگان ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں یا ماضی کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے بات نہیں کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو آپ کو بات کرنی چاہیے اور ایک بین جو ہے وہ کریئٹ کرنا چاہیے اور اس پہ راجہ صاحب اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بڑی مثالی جدوجود کر رہے ہیں آجا یہ مجھے پیسے یہ وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وڈیرے جاگردار جتنے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی خیر وڈیرے جاگردار سے کم نہیں ہوتے وہ وڈیرے اور جاگردار کی پہلی نسل بن جاتے ہیں آنے والے وڈیرے اور جاگرداروں کے وہ فور فادرز ہو جاتے ہیں خیر وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو تعلیم کے ہر کوشش باہر سے بھی پڑھتے ہیں علاقے میں کیوں نہیں لے کی آتے ہیں دیکھیں جیسے ہنان نے آپ کو کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسا سسٹم ہے کہ ہمارا ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ سکول تک تو بڑی مشکل سے پہنچتا ہے لیکن سکول کے بعد جو ہے اس کی اپنی تعلیم کو وہ آگے نہیں لے کے جا سکتا کچھ لوگ جو انہوں نے کہا ہے کہ دو پرسنٹ لوگ جو یونیورسٹری تک پہنچتے ہیں وہ بھی ایسے لوگ ہیں جن کے والدین نے تھوڑا سا اس سوچ کو ڈویلپ کیا کہ جناب اس میں آپ اور انہوں نے اپنا علاقہ اپنا رشتہ دار اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کے کوئی اسلامباد میں آکے سیٹل ہوگے کوئی لاہور میں کراچی میں ان کے بچے آج جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں انجنیرز ہیں پروفیسرز ہیں اور وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ کا یہ جو سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں اس میں سب سے بڑا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ کل اس کے سسٹم کو یا اس کی قیادت کو یا اس کی پوزیشن کو چیلنج کیا جائے تو یہ ایک ایسا وین ہے وہ لوگوں کو وین ہی نہیں دینا چاہتے اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ علاقے میں تعلیم جو ہے وہ ناپید ہے اکثر لوگ جو ہے وہ میڈل میٹرک تک جا کے سکول چھوڑ دیتے ہیں اب اس کا سلوشن کیا ہوگا آپ کیا ریکمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کس جگہ پر انیورسٹی بنائی جائے جو اس تمام ایریے کی ریکوارمنٹس و ضرورتوں کو پل پل کر سکیں دیکھیں ہماری یہ جو عبادی جو بنتی ہے تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ کی عبادی ہے اور اس کے لیے جو ہے ایک یونیورسٹری ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کا کیونکہ یہ پورے خطہ کوسار سے ہے اور پہاڑوں پہ ہے تو ہم نے اس کا نام تجویز کیا آگے جا کے ایڈمیٹ ہوئے نا کوسار تو اس میں بہت ساری ایسی پلیسز ہیں جو کہ سنٹرلائز پیسز ہیں جیسے کوالا بھی ہو سکتا ہے پھر اس میں مری میں بھی آپ اگر آپشن لیں کوالا میں کافی زمین بھی ہے اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے اور یہ ایک فیزیبل پروجیکٹ ہے جس کو کہ ابھی ہمارے علاقے میں سے اور خطہ کوسار میں سے خواہ وہ نوجوان ہے خواہ بچہ ہے خواہ بڑا ہے اب ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں تعلیم دی جائے تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنا بہتر جو ہے مستقبل ہمارا اس میں آپ کی طرح کے نوجوان ہیں یا اور بھی لوگ ہیں جو کہ اس کی حمایت کر رہے ہیں پھرا صاحبہ ہر ریج کے لوگ ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں مستقبل کے وہ محافظ ہیں جو محسوس کر رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے نئی نسل کے لیے اور نسل نو کی ترقی کا راز ہے اب یہ دیکھیں یہ جو یونیورسٹی ہے نا جی اس کا اس کی فیزیبلٹی کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ گورمنٹ جو ہے اس نے نئی ایڈوکیشنل پولیسی میں یہ کبیٹمنٹ کی ہے کہ ہم نئی یونیورسٹیز کیریئٹ کریں گے اور سارا کوئی ہے اب دیکھیں کشمیر اور پاکستان کی ایڈوکیشنل فرنڈشپ کا یہ استہارہ بن سکتی ہے علامت بن سکتی ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ کشمیر اور پاکستان کی تعلیمی دوستی ہے چونکہ آگے ایکسپرس وی کا جو سروے ہے وہ وہیں سے انہی علاقوں سے گزر رہے ہیں تو آپ اس کو کشمیر اور پاکستان کے ساتھ ہی جسٹ فرنڈشپ کی علامت نہیں سمجھ سکتی بلکہ یہ پنجاب اور سرد کے بورڈر پہ بھی ہے اور تینوں جگوں کو آپ اس میں ملا سکتے ہیں مطلب آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ پنجاب سرد اور کشمیر اور پاکستان کی ایڈوکیشنل فرنڈشپ کی ایک ایک مینار ہوگا جو کوسار یونیورسٹی کے نام سے ہم نے جس کا آغاز کی ہے تو اب جو نمائندگان ہیں جو ہمارے علاقے سے جنہوں نے اب نمدللہ اس پہ بات کی ہے کہ کوسار یونیورسٹی بننی چاہیے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں خوشائن بات ہے کہ وہ انہوں نے جاگ گئے ہیں اس پہ اب جو ہے ایک لائمل مرتب کیا اور ہمارے ایمپیز نے یہ انانسمنٹ کیا کہ وہ اس کو نیشنل اسمبلی میں پھر جو صوبائی اسمبلی ہے ہماری سرد کی اور پنجاب کی اس میں ریز کریں گے اب دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی ساڑھے تین سو کنال زمین اویلیبل ہے وہ قیام پاکستان سے آج تک وہاں جاڑیاں اگتی ہیں وہاں پہ آج تک جگہ سے کوئی استفادہ اصل نہیں کیا گیا اور وہ جگہ ہے فرا صاحبہ کہ آپ اس جگہ میں قیام پاکستان کے بعد اور قیام پاکستان سے قبل آپ دیکھیں تو وہاں پہ قائدیازم کا استقبال ہوا تھا اور قائدیازم کو لوگوں نے اپنے کندو پہ اٹھا کے وہاں سے کوالا برد جو ہے وہ کراس کروایا تھا تو بڑی ماضی کے ورسے کی امین جگہ ہے اور اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور جگہیں جو ہیں وہ تیون کیا جا سکتا ہے اس پہ زمین کے سپیس پہ تو جگڑا بن ہی نہیں سکتا جگڑا تو یہ ہے کہ یونیورسٹی قائم ہونی چاہیے اگر جو تعلیم کا دشمن ہے وہ کہے کہ نہیں بن سکتی لیکن ہم وفاق سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آصف زدالی صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ہیں وہ آنانس کر سکتے ہیں یونیورسٹی جو ہے تو کوسار یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ ناگزیر ہے اور اگر ہم نے اپنی فیوچر جنریشنز کو جو اپنی دہشت سے اور ان چیزوں سے بچانا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کوسار یونیورسٹی کا قیام جو ہے بلکل صحیح